انساء تلیل ونہار ولین وحفظن وقاعدن وناصرن ودلیلن وائنن حتاؤ تسکنہ ورزقہ طوون وطمتے او فیہاو تبیلہ اللہ اوہما سلی علی محمد وعلی محمد یا مولتی یا سید توہی سینی یا رحمانو یا رحم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمانو یا رحم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اوہما سلی علی محمد وعلی محمد سارے سیبان حسین وعید شادی عظمت مل کے صلوات پڑو میرے چھے میں آقا فرمیدنے جڑے بندہ چاندے میرے گھر انترام تو نہ نزول ہوئے اولادنے کوئے رزکی چھے اضافہ ہوئے اوبندہ سے چودن دی ذاتے کھلے چہرے نال اچھے آواز نال سلوات پڑے جے نراز نہ ہوئے جڑے فاصلہ پہ نا ہمیں بیٹھے بیٹھے جاتے ہمیں ہک ہک فٹ تسا آگے تھی سواندے جڑے ازادار پچھا کھڑے نو نواز تے باندی جگہ بند میں سے تو سب مزرگوی میں تھوڑا ہی کیونکہ میں تھوڑا تھوڑا گیا تھی سواندے پچھے ازادار چلو کوئی ازادار ماتمی اوکھا نہ ہوئے مہربانی مالک تو کو آباد رکھے سب تو پہلے دعا ہے تمام میرے شیعہ سنیں احباب صدا تیرے صدادہ اس پاک مقدس جگہ تے ٹورایا پاک ملک شام بی بی آپنی بارگانچ قبول فرماوے میرے پیارے بھائی دے پرخلوصے تمام خرچ خراجات لنگر نیاز زاکرین دا پڑیا ازاداران دا ٹورایا ماتمین دی ماتمداری پاک بی بی آپنی بارگانچ قبول فرماوے بانیان مجالز دے خاندان دے جتنے مرہومین ٹورگین مالک اللہ این ذکر دے صدقے انہ دے درجات بلند فرما بانیان مجالز دے مار ریز کی عزت اولاد ایچ اضافہ فرما حاضرین دے گناہ ماف فرما آمین ضرور اکھی کرو چند منہ آمین اکھی خاندی چند منہ سر علیہ بھاو جی چند زدار پریشان ہو گئے یاد رکھے مظفر گڑھا لے اوہریت اسلام دا باروان تاجدار فرمین دے جدو کوئی سر منن والا زدار اس مقام تے تشریف گھننوے جس جگہ تے میرے داد حسین دا ذکر تھی دے میں وارث حجت خدا بقیت اللہ اسے انتظار بچ ہونا کہ علی ان ولی اللہ پڑھن والا کچھ منگے تے میں باروان عطا کر رہا ہوں آمین سے ضرور اکھی کرو کسے وستے آکس ہو تو کوئی تھوڑے وستے بھی آکسی جتنے ازدار برزگار ان مالک اللہ ان ذکر دے صد کے انہاں کو اسی رزگار عطا فرما بے جرم قیدین جلد ریحیت عطا فرما بیمار مومنین جلد مکمل سیت عطا فرما بہت بڑی دعا منگاریاں آمینی چھر بندہ شامل ہوئے جتنے ازدار مجلس پاک کچھ حاضرین یا کسے مجبوری دی وجہ تو حاضر نہیں ہو سگے چوڑن دا بے نیاز اللہ تکو حسین دی عزت دا وستے انہا ازداراں کو اتنے تک موت نہ دے میں جتنے تک انہاں نو چوڑن دا زوار نہ بڑھا ہوئے ہر ازدار ماتمین دے دل دی اکا صدا ہے سڑوارے سے حجتِ خدا بقیت اللہ دا ظہور جلد فرما کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں میں ہر وقت ہر ممبرتِ عرض کردہ رہنا کہ میں زاکر بن کے حاضر نہیں ہویا مظفر گڑھا لے و میں انہاں دا زاکر کیمے ہو سگدہ جنہاں دا خود خدا زاکر ہے کیونکہ میرے پیارے بے سابر دا حکمہی حاضری ضروری سمجھ دا تو ساں زداراں دے چہران دی زیارت ہو گئی جمعہ دنی مجسمہ رحمت اللہ دی کلی رحمت ہکلک چوی ہزار پیغمبر دا سلطان نبی آیتِ تطہیر پڑھ کے مظفر گڑھا لیا تطہیر علی حویلی دے اندر خان جی پہلا قدم رکھا نے نگاہ کیتی نے بھیجن ملکِ زنجبار جنابِ فیضہ سیند دہلیزِ سیدہ دینال مٹی تے بیٹھے ہیں میرے شیعہ سنین بھائیو رسولِ خدا قریب آکے پیدن بیٹھا فیضہ تُو شہزادی ہاں میں تاخدی مالک ہاں میں تُو محلی چراندی ہاں میں جیڑے دین دے بیٹھا تُو سے اس گھر ہی چھائے ہو آکے بیٹھا تُو سے مٹی تے کیوں باندے ہو اس ستر تے مظفر گڑھا لیا بندہ نہ بولے سی خان دی بندے دا عقیدہ بولے سی بطول دی کنیز ہتھ جوڑ کے مسکراؤ کے پییا دیا یا رسول اللہ تیری نبوہ دی قسم اللہ دی وحدانیہ دی قسم ہے اس تخت و تاج محل کو لوں اس گھر دی مٹی افضل ہے اے ہتھ کسے دیکھے مہت آج نہ ہوئے اے ہتھ ذریعی علی نہ لمس ہوئے توجہ ہے نا سہیں سارے سے باندی اس تخت و تاج محل کو لوں اس گھر دی چچا جی مٹی افضل ہے اے مظفر گڑھے زداری دا مرکز ہے مجلس دی زینت لوگ پڑھے لکھیا زدار ماتمی چیرے میرے سامنے عقیدت مند زدار ماتمی بیٹھے تین این لاؤز جملے دی قدر نکی تی جتنے تک ویسا و تڈکھ لے کے جاسا مظفر گڑھا لیا خان جی توڑا مجمع یاد رکھے مدینہ لے سیدہ کمیاں تو کمیاں لے کام نہیں کرائے جیڑا بندہ حاضر بیٹھا یار اے ہتھ ذریعی علی نہ لے بھئی جن مس ہوئے بعد شامہ کلو سہیں باو جی کمیاں لے کام کرائے ان چاند بندے سہیں بولیں ان چاند بندے توڑے مجمع پریشان ہوگیں کہ غلام آباس بلوچ بکر اللہ بھئی جن لوڑ سپی کرتے کھڑو کہ آئی سا دے مظفر گڑھ دے مجمع شیع سننے دے پنڈال اکبر دے ماتمیاں دے چوچے آواز نال کھڑا دے پندرہ سفر دی رات کو مدینہ لے سیدہ کمیاں تو کمیاں لے کام نہیں کرائے بعد شامہ کلو کمیاں لے کام کرائے میں کوئی جورتا نہ کھڑا بلے دا میں آپو تا نہیں آکھرے میں کوئی انپڑزا کرتا نہیں آمیت کدسا فیضہ سین کوئی کنیز نہ ہی حبش دی شہزادی ہائی میں کو غازی دی عزت دی قسم بطول دے ویڑے چو بہاریاں دے دی ہائی سارے بلے بھئی کمبر کوئی غلام نہ ہی یمندہ شہزادہ میں کوئی علی دی عزت دی قسم خان دی علی دیاں جتیاں جڑیں دا پر یاد رکھائے مظفر گاڑھا لے ہو جیڑا لطف مدینہ لے سیدہ دی نوکری دے ویچے او لطف نہ تختی چے نہ تاجی چے نہ شاہی دے ویچے توجہ ہے نا سہی سارے تھوڑا دور تو آواز کہچ کرے باقی جی تھا چلدہ پھر ٹھیک چلدہ پھر مالک تیرے رزقی چیز آفا فرماوے میرے شیئر اکنی امیر المومنین سے ہنے بطول اچھ قدم رکھے صحیح نگاہ کی تینے تو سے ہنے بطول دے ویچ جناب فیضہ سینڈ تیر جی میں بھئی ساویر جھاڑو پہ دین دے ہیں چلو تو ساں سی رہ لے چلو میں بکھر تے مظفر گھڑ دی زبانی چاکھا سے ہنے بطول اچھ بہاری پہ دین دے ہیں امیر المومنین چاچا جی زوار سے قریب ہے نا بھئی جان کہ مسکراک کے پہ دین فیضہ بھین تو ہمیں شہزہ دی تو تاکھتے بہ کے حکم چلیں دی ہمیں تیرے ہزاران دی تعداد چھ غلام ہیں تیریاں کنیزہ ہیں ہیک لمحے چھ بھیجن توڑے حکم دی تامیل ہو جان دی ہے گنگ گئی بھلے سے نمزفر گھڑا لے خان جی توڑا مجمع تا زبان رکھ دے چاچا جی میرے شیئر سنیں بھائیو فیضہ بھین جد دون دی تو ہی گھر ری چاہیں تو جھاڑو ڈینی برتن دونی چکیاں چلیں نی فیضہ تو تھک تا پوندیوں سے سارا پن ڈالا جو ٹھکے مزفر گھڑ دا خان جی داد ڈے وے داد دا وزن توڑے ہیک کے جملے دا بھائی سابر وزن زیادے بطول دی کنیزہ ہاتھ جوڑ کے پہیا دیئے یہ آئی لی تیری عزت دی قسمے میں سارا دن جھاڑو ڈینیاں برتن دونیاں چکیاں چلیں نی جدو تھی دیئے نا شام میں فیضہ تھک کے بہویندیاں مٹی تے تُسا جان دے تو ہو نہیں گھاری چندوں موتی وڈے دنائیں حسن جڑا بندہ حاضر بیٹھے جارو بندہ زبان حلاوے بھیجا اے حد کسے دے گے خان جی مہتاج جنہوں ان چھوٹے دنائیں حسین یا علی میں فیضہ تھک کے بہ جاندیاں مٹی تے جا جا جی حسن آکے بہ جاندے میرے سجے زانوں تے حسین آکے بہ جاندے میرے خبے زانوں تے یا علی تیری فلایدی قسمیں جڑا ڈوہیں شہزادے ادب دا سر جھکا کے ڈوہیں ہاتھ متھے دے رکھے میں فیضہ کو ماسہ دے اندر میری تھکاوٹ بھی دور ہوئے دیئے توڑ تک صداوے یا علی دی بھئی تو وہ جو ہے نا سارے سے بندے جدن رسولِ خدا میر آج تو واپس ولن نہ سہیں سب تو پہلی دعوت رسولِ خدا دی امیر المومنین کی تیئے بھیجا امیر المومنین چاچا دی قریب آکھے قدم اندہت رکھے پیادن یا رسول اللہ جڑے قدم عرشِ مولادی سیر کر کہنو قدم میرے حجرِ چرنجہ فرماؤ بھیجا آج شام دکھانا میں علی کو لکھاؤ رسولِ خدا فرمائے ٹھیک ہے میرا بھیرا علی آج شام دکھانا میں اللہ دی کلی رحمت تین علی کو لکھاسا میرے شیعہ سنی بھائیو دوسری صبح ہوئی جنابِ سیدہ سین کری بھئی ہے ہاتھ جوڑ کے دے بابا جان میری بھی حسرت ہے کہ آج شام دکھانا میں بطول کو لکھاؤ جیڑا بندہ حاضر بیٹھے رسولِ خدا فرمائے ٹھیک ہے بیٹا سیدہ آج شام دکھانا میں اللہ دی کلی رحمت تین سیدہ کو لکھاسا میں جلدی دنال جملہ مکمل کرنا چاہنا تری جی صبح ہوئی جوانا میں جنت سردار قریب ہے ہاتھ جوڑ کے بھیجانا دیں نانا جان ساڑی بھی حسرت ہے کہ آج شام دکھانا اصلا جنت سرداراں کو لکھاؤ رسولِ خدا فرمائے ٹھیک ہے میرے سونے بیٹے آج شام دکھانا میں اللہ دی کلی رحمت تین سا جنت سرداراں کو لکھاسا چوتھی صبح ہوئی ملک زنجبار جناب فیضہ سین قریب آئیے ہاتھ جوڑ کے بیعہ دیا یا رسول اللہ میں کنیز سیدہ دی بھی حسرت ہے آج شام دکھانا میں فیضہ کو لکھاؤ جیڑا بندہ حاضر بیٹھے اور بندہ زبان حلاوے مظفرگا ڈالیا اے میارے بھیجن تھا چاچا جی تھواری دھرتی دا رسولِ خدا فرمائے ٹھیک ہے بیٹا فیضہ آج شام دکھانا میں اللہ دیکلی رحمت تین فیضہ کل خاسا سین شام ہوئی رسولِ خدا فرمائے میں پہنچ گیا بطول دی کنیز اٹھی کے میرا استقبال کی تے ہاتھ جوڑ کے پیعہ دیا یا رسول اللہ تُسا مسنتِ باؤ نبی فرمائے نے میں مسنتِ بے گیاں لائیو چل رہی ہے پوری دنیا ویک رہی ہے اہلِ سنت بھائی مجلسی چاہیے زاکر مولوی خان دی ہے جب ممبر تو نہیں لاندھا فتوہ پہلے لگویں دے فتوے تو بچن کی دے پہلے میں لف سمجھا ہوا تیوہ جملہ خان دی بھائی جنہ مکمل کر دے وہاں یاد رکھیں مظفر گڑھا لے ہو امام امام ہوندے نبی نبی ہوندے معصوم معصوم ہوندے تہر جیوے کائنات دنیا دی کوئی ایسی چیز نہیں جس دا علم امام نبی معصوم کلو موجود نہ ہوئے کون سمجھے چاہ گے تا بندے کو میراج ہو جاسی جے بندہ زبان رکھ دے چپ نراسی جے میں ستر مکمل کر گی دی نبی فرمائے دی میں مسنتِ بے گیاں میں سجے رٹھے وقت خبے رٹھے میں پورے ہجرے دے ہر کونچ ویکھے ہر پاسے ویکھے نبی فرمائے دے نہ کوئی فضہ ہانڈی تیار کی تھی جیڑا حاضر بیٹھے وہ بندہ زبان حلاوے نہ کوئی فضہ آسائیں روٹیاں پکائیاں ہیں نبی فرمائے دے میں ویک ریم بھیجن بطول دی کنیز ٹوریے ہجرے دے کونچ چاہیے اے ان عبادتِ مسلح وچ ہے دو رکات نمازِ حاجت بطول دی کنیز پڑیے اے ان نماز پڑھ کے نویں ہتھ دعا دے بھولند کی تھی جیڑا ساری زندگی یادے میں مجلس ہی چاہیاں میں زاکر مولوی نہ نہیں بولا وہ بندہ سر چاوے نوکر دے پاسے ویکھے مزفر گھڑا لیا ہی غزاوار صاحب خان جی تو اے مجمع یاد رکھے غزیری صاحب انہ کو چپتے نازے میں کو نجح دے والی دی اطاعتے نازے بطول دی کنیز ڈویں ہتھ بلند کر کے آسمان دو مو کر کے اچھے آواز نل پہیا دیا مالک تین نبی بنے اساں کلمہ پڑھے میرے دل دی محبت تو بہتر جان دے پالنے والا کنیز سیدہ ساری زندگی دے ویچ تیری بارگاچ کچھ نہیں منگیا آج کنیز سیدہ تیری بارگاچ اتنا منگنا چاہن دیئے پالنے والا آج میں دعوت کی تھی تیرے حبیب محمد مصطفیٰ دی منگ دی اتنا ہاں آج محمد دا کھانا اتھو بھے جیتو دا محمد راہنا لے جیڑا نبی دا نوکر سر ویندے و بندہ زبان حلاوے جاؤ توجہ ہے نا سارے سیبان دی آجیاں بطول دی کنیز جناب فضا سیندے ہتھ دعا دے تلے نہنے یا جنتی چو کھانے اللہ تاشت فضا سیندے ہتھ دے صحیح میں ہتھ دے اے نا میرے شیعہ سنے بھائیو جیڑا اجیاں تک نہیں بولا نا ہونو بندہ سر چاوے نوکر دے پاسے ویکھے اے ان کھانے اللہ تاشت چاکے نا بطول دی کنیز یہ میں آکے نہ سامنے محمد مصطفیٰ دے رکھے تے نبی مسکر آکے پہ دے بیٹا فضا جنت دا کھانا ہاتھ جوڑ کے پییا دیے یا رسول اللہ تو سا آپ ان صاف نال دسو مریم جنت دا کھانا مگا سنگ دیے کنیز زہرہ جنت دکھانا نہیں مگا سکتی جیڑا چوپ رہے گی یا ساری زندگی بھائی جان چوپ رہے جاسکی چاچا جی مذہب اہل بیعت دے ویچ دو پنجتن ہن ایک چادر تطہیر والے پنجتن ایک صورت دار والے پنجتن جس بندے کو تاریخ دیا ستنا نل پیارے میں مینت ہی کر سکتا منت ہے نہیں دل بو آکھے تا بول پو میں میرے شیعہ سنی بھائیو چلو میں ہور آسان کر کیا کھا جیڑے چادر تطہیر والے پنجتن ہن انج فیزہ سین شامل کوئے نہیں جیڑے صورت دار والے پنجتن ہن سہیں مذہب کو انج فیزہ سین شامل ہے چلو میں ہور آسان کر کیا کھا پانج ہستیاں ترائے منت دے روزے رکھے چلو ہور آسان کر کیا کھا کیڑیاں پانج ہستیاں امیر المومنین جناب سیدہ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور جناب فیزہ سین پہلا روزہ رکھا افطاری دا وقت ہویا مذہب فرگڑا لیا فیزہ پہ پکین دی روٹیاں بار ہن دروازے تے ہوئیے دستک اے کون دستک دے مانا لہ اے عام نہیں ملیکہ دا سردار ہے چلو ہکم اے عقید اپنا عقیدہ میں لسنا چاہنا میں کوئی پہلے ازادار تو لے کے کھڑے ازادار ماتمی تے واجب ہو جاسی بولنا ہو بندہ میں نے بول کے جواب دے وے اللہ نے ملیکہ خالق کس کی تے کی تے اپنی عبادت کی تے اے جیڑا سائل آیا کھڑے اے کونے اے ملیکہ دا سردار ہے جیڑھا اللہ دی عبادت چھوڑ کے میں تھکا نہیں کھڑا نہ میں بھولا کھڑا میں چانا ہر بندہ توجہ کرے تھے میں جملہ مکمل کرا جیڑھا اللہ دی عبادت چھوڑ کے دروازے سیداتے مسکین صداوے اکو دروازے زہراتے اللہ دی عبادت آخیس کوئی ہے جیڑا بکھے مسکین کو کھانا کھوا اندھی گالموکین امیر المومنین روٹی چاہی اے اپنے ہاتھ دے رکھی انہوں جناب سید آسن روٹی چاہی وارس علی دے ہاتھ دے رکھی امام حسین علیہ السلام روٹی چاہی باب دے ہاتھ دے ای چار روٹیاں چاکے نا امیر المومنین ان فضا سیندے ہاتھ رکھیے ای فضا پنجمی روٹی چاکے نا روٹیاں دے اتے رکھیے یہ مظفرگڑی لفظ دی قدر نکی تی وات ملک دنیا دے ویچ کہیں جملے دیں قدر ہی نہ ہو سی وات میں کوئی رکھ لگ سی جو بندہ دلی چوڑن دی محبت رکھ دا زبان رکھ دا تے چپ رہ گیا نا سیر الائس نا زبان الائس انہا پنجم روٹیاں دے اتے فضا آپنی روٹی رکھیے لوگ علی دے بارے ودے سوچے نا این گھاردیاں کنیزاں سمیں جیچ نہیں آنیا فضا آدھے کے کوئن خان دی میا دا تاریخی چو ہستی کو فضا آدھے نا جس مستور دی روٹی محمد دی دی بطول دی روٹی دا پردہ بنے تاریخی چو ہستی کو فضا آدھے نا تو نہ بولیں تا یار تیرے اپنے مقدر دی باب اچھا انشاءاللہ پوری اچھا ٹھیک ہے پوری مجلے سوچی توجہ ہے نا سارے سہ باندے چلو قوم ہر قینوں پیاری ہونی ہے چلو میرے بھائی دا حکم ہے چلو میں ہر زیادہ پڑھ دے نا جیتنا حق سے توجہ ہے نا سارے سہ باندے تو گھبر آگے تو میں اتھائیں چھوڑ دے نا تھوڑی محبت پڑھا رہی ہے میرے شیعہ سنیم بھائیو یاد رکھے اے پانچ روٹیاں فیضہ سن چاہیاں دروازے تے دروازہ کھولا جبریل دے ہاتے رکھیاں دروازہ باندے پھر دوسرا روزہ رکھا دستہ کوئی افتاری دا وقت ہے کوئی ہے جیڑا بکھے نو کھانا کھوا فیضہ پانچ روٹیاں چاہیاں جبریل دے ہاتے رکھیاں بعد تیسرا روزہ رکھا افتاری دا وقت ہے ود دستہ کوئی کوئی ہے جیڑا بکھے اسیر نو کھانا کھوا پانچ روٹیاں چاہیاں فضا چاہ کے جبریل دے ہاتے رکھیاں کتنیاں بڑھ گئی ہیں پندرہ روٹیاں میں نصری زاکرہ میرے تھوڑے سوزی بنو دیکھ لطفہ جاسی کتنیاں روٹیاں ہو گئی ہیں پندرہ اللہ نے قرآن اچھیک روٹی دے بدلے سورت دہاری دو آیاتاں بھیجی ہیں پندرہ روٹیاں لے کے جبریل ارادہ کی تے بھیجا کہ میں این گھرانے دی کنیز دہ شکریہ ادا کران میرے شیعہ سنیم بھائیو اج ارادہ کی تے جب بے نیاز گھرانے دی بے نیاز کنیز جلالی چاہ کے وے کے پید جبریل یاد رکھ لے شکریہ ادا کر کے کنیز انہوں شرمندہ نہ کر یاد رکھ لے جیڑیاں روٹیاں میں فضا تیکو دیتی ہیں واجھولا دہ صدقہ دیتی ہیں جیڑا چوپ رہ گیا ساری زندگی چاہ چاہ جی چوپ رہ جاسی مدفر گڑا لے آ بھائی جان خان یہ پندرہ روٹیاں لے کے جبریل فرش تو عرش دے آئے آواز وحدہ تے یہ جبریل کیا لے کے پالنے والا پندرہ روٹیاں پندرہ روٹیاں ہاں پالنے والا ہر بندہ اپنے محسن دے شکریہ ادا کریں دے اون کنیز دہ آج میں شکریہ ادا کرن لگا اون گھرانے دی کوئی کنیز میرے نال عجیب گل کیتی ہے جبریل کیڑی گل کیتی ہے آدھے پالنے والا میں ارادہ کیتے شکریہ ادا کریں یو جلالی چاہ کیا دے شکریہ ادا نہ کر میں فضا تک واجہ اللہ دا صدقہ روٹیاں دیتین آواز وحدہ تمہیں لے جے چاہیے اچھا جبریل جے واجہ اللہ دا صدقہ ان وطنہ روٹیاں دے ٹکڑے کریں جیڑا بندہ اشارے دی قدر کیتی تو بندہ چپنا را سی جبریل ٹکڑے کیتے ہیں پالنے والا ٹکڑے ہو گئے ہیں ہون کیا کریں آواز وحدہ تا یہ جبریل انہ ٹکڑے کو پوری کہیں آتی سٹ چھوڑ جبریل پریشانوں کی پیادے پالنے والا روٹیاں فرشتو ارشتے منگائیں آرشتے ٹکڑے کریں فرشتے کیوں سٹ دے وہاں آواز وحدہ تا یہ جبریل آپ تا آنکھائی جو واجہ اللہ دا صدقہ ان میں اللہ فرشتو منگا کے ارشتے ٹکڑے کرا کے فرشتے سٹا کے پوری کہیں آتیچ میں اللہ ویکھنا چانا جیڑا واجہ اللہ دا صدقہ کھا کے علین المحبت کرے سی میں اللہ جنت ریسا جیڑا واجہ اللہ دا صدقہ کھا کے علی کو بھونسی میں اللہ کو جہنم بھوکے سا سارے بلائے بھائی تو وہ جو ہے نا سارے سے باندھی طبیعت گھبراتا نہیں گی نظہار سے زمان آلی دیزت اعظمت پہچان من یہا تو حسین دی چار سالان دی دھی سکینہ کلی شام نسم میں کیونکہ مردان دے وچ باب الحوائی دا علم برامد ہونے مستورات دے وچ حسین دی اونک قیدن دی دا جنازہ برامد ہونے رومانہ لیا جہنے مرن دے بعد زیور نہیں لتے کیونکہ میرے بھرادی سال دی حسرت چلو میں چانا تھوڑا مسائف زیادہ پڑھ دینا حکم جا ڈیتے ہیں ازادارو آج عباس دا علم تسان چیسو حسین دی دھی جہنے جنازہ مستورات امتیاں سی ازادیاں بیبیاں چیسے میں کوئی ممبر دی 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 قصہ میں میری امیاما بھینا جدا میں آکسا نا جو حسین دی دھی دا جنازہ چاؤ تو تو سم بڑے ارام نل چوائے جو یہ زخمیں ڈھیر ہے مظفر گڑھا لیا آجتا مسطورا چامنے شام اچ کلہ سجاد چامنہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا روحانیت مجلسی چیار میں لیکھ رہاں میری مجلسی چکسر جوان ماتمی بیٹھیں خان جی جوان اکھر ہونے روپوں میں تبا چالی چالی سال رتن ہونے جوان ہے نا روکے بڑی دکھی گل کی تے سادے غلام آباس آج تو سوندہ مسائے پہ پڑھ دے ہو جیڑی ہائی چار سالان دی تے تھی بڑھڑی گئی میکو ممبر دی عزت دی قسمے کیونکہ چوک بزار دی مجلسے اہل سنت بھائیوی آئے ہوئے حسن لوگ گلن کردیں شیعہ نہ نینے دیں نہ رات رے دیں سہیں شیعہ ماتم کردے و دیں روندے و دیں وزدے گھر چھوڑی و دیں دھیاں بھینا کو نہ رلا کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ لہی و دیں انہ کو نہ حالات دی پروائے نہ موسم دی پروائے میرا ویر گھرنچ بے کے گلن کردیں قدی ساڑھے کو لو پچھے ہی تھوڑا نقصان کیا تھی ہے یہ دو دکھن جڑے شیعہ قوم کو گلیاں بازاراں چھوٹے گئے اساں جے تک جیسوں روسوں اساں کفنیچ روسوں اساں معاشر تک رومنے یہ تھا ہی جھولی چاکے دعا کریں دارانا شالہ کفن دے ویچ حسین دے سامنے حسین کو رومنے میں کو ممبر دی عزت دی قسمے کیڑے دو دکھن مزفر گڑا لیا جڑے شیعہ قومنوں روا گئے اللہ نے میری سین رباب نو دو اولاداں عطا کی تیا ہیک پوتر ہیک دھی پوتر کربلا دی زینت دھی شام دی زینت وہ آئے نہیں جڑا ہلکے چھڑوں پہ ماتم کر دے تھا ہاتھ رکھ دے آیا مجلسی جبیٹھے ہی ستر دے ہے تے ماتم نکر خان دی جیڑا مسلمانہ پوتر کو کربلا تیر مارا ہا تیر بڑا ہا گھر چھوٹا ہا جڑے مسلمانہ دھی کو تماچے مارے ہیں ہاتھ بڑے ہیں رکھ سار چھوٹے ہیں مرحبا مرحبا جوانیہ ورمینو کرسے لکھوری اکھا میرے شیعہ سنیم بھائیو جڑا جان تک لمبی منزل مسائب دے جی میں دل لاکھی روندہ ہمیں مسائب اچ منت نہیں مسائب تیرے دل دے درد دنائیں ازاداروں میں حسین دی اس دھی دہ مسائب شروع کی تے جڑی کربلا تو لے کے شام تک ستی کوئے نہیں میں بھی اولاد رکھ دا کتنے سہب اولاد بیٹھے ہو تیرا حق بند آکھیں غلام آباس چار سال دے تا بچے گھر زوار صاحب ہر کہیں تو پہلے چاچا جی خان جی سموے دیں یہ حسین دی ما سومہ مظلومہ زخمی کرنا لی دی کربلا تو لے کے شام تک ماتمی ستی کیوں نہیں باوزو کھڑا قبر حسین تے ہت رک کے پیادہ میں کو حسین دی دی دے جنازے دی قسمے تو رو نہ رو تیرے مقدر دی باتے جیت سجاد سائی کر دیا مظفر گھڑا لیا نہ ما سومہ باندھی ای نہ سمدھی ای بیراد کھول لگیا ویا داڑی چمکیا گیا سجاد جی ما سومہ آدھی آندے میں دے کھول پوچھے آپ کہیں میرے بابے کو کفر پوائے یا کوئے نہ آدھی آندے میں دے کھول پوچھے آپ کہیں میرے بابے نو دفر کی دے یا کوئے نہ مرحبا 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 سبحان اللہ میں نو کرسی لکھور یا کعزہ دارو میں حسین دی اس دھی دا مسائب شروع کی تے ایک کربلاتو لیکن شام تک حسین دی دی کس سواری تے تھوڑا بلھایا نے پیدل دھی گٹو رایا نے رومن وستے لفظ ہونے ایکو ممبر چلو زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں حسین دا زاکران چلو حسین دی دھی دا جنازہ جو آج مستورات برامہ دھونے میں کسے دا پتران جی تنے سید باز شاہ بیٹھنونا دی کنیز دا پتران کوئی یہ نہیں قریب ہووے نا مظفر گھڑا لیا خان جی بھری جوان اچھ کہیں دے گے بھے جانا ہاتھ نہیں بندا آج تھوڑے مجمع دے گے ہاتھ بن کے نا پورے ملکی چو مات میں سنگتا آئیون کیونکہ میں ویک رہے ہیں شہرہ ورکہ پورے ملکی چوزہ دار مات میں آئے ہیں انہیں دے گے ہاتھ بن کے ان لفظ دی مافی پیا منگ دا ہاتھ بن کے دو جی منت پیا کر دا تے کوئی حسین دی دھی دے جنازہ دا واسطے آج مرین المجلس ہیچوادہ کر کے جا آج دے بعد کدی بھول کے چھوٹے بچے کو موہتے نہ مارے ہیں شے تو تھکا بیٹھیں جو تیری ہے نہیں نکلی جنازہ جوان نہ رو میں نا میکو دنیا دا سہارا گھرنا پوندے میکو بول کے جواب دے مظفر گڑا لے آ کسے بچے نو خان دی کوئی موہتے مارے بچہ موہ کی میں چھپے دے بھائی جان اے انج چھپے دے نا ہتھا نال بولو بولے سو تا تھواری اکھ واس بوسی بندہ ہاتھ رک دے بندہ ما تم سردہ ضرور کرسی اے انج چھپے دے نا رو نرو تیرے مقدر دی باتے جن دے دوکھو میں پیا پڑ دا ہوندے ہاتھیں یوں بدھے ہویا ہے تو نروے تا تیرے آپڑے مقدر دی باتے چلو میں ہور لفظ آکھا جا متہ کہیں ازادار دی اکھ دی بادت نہ ہوئے خان دی خدا نہ کرے خدا نہ کرے مظفر گڑا لے اکدی بھول کے کوئی بندہ کسے وارے سالے بچے نو مزرگو مارے نا میں اکھی نال زوار سے بیکھے جنہ وارے سالے بچے نو ماتمیوں کوئی مارے نا جن دو بندہ مار کے تھک جان دے وہ بچہ ویکیا دے مار لیا ہی نا ہون روک کے تھے میں اپنے وارے سالے بلائیا ہوا خدا نہ کرے خدا نہ کرے مظفر گڑا لے اکدی بھول کے باؤ جی کوئی یتیم نو مارے نا میں اکھی نال وے کے یتیم سار جو کا کے ہکہ گال کر کے آدھے راج راج مار جائے چھوڑا بنا ہاؤ کا باری سامگی ہے لایا قرآن میرے سار دے رکھا مظفر گڑا لیا کربلا عبد لے کے شام تک جتا شمر دا دل لکھے حسین دی دینو مارے ہا کارلے ماتم تیرے مذہبی جماتم جائے جدو مارے ہا روکے آدھیے جی میں مارے ہی آج غازی ہوئے ہا روکے آدھیے جی میں مارے ہی آج میرا اکبر ہوئے ہا مرحبا 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 تھوڑے جواناں نیا زندگی اندر آزو میں نو کرسے لکھ وری آقا لکھ وری آقا جیڑا ہون تک نہیں رو سگا زندگی دا کوئی پتہ نہیں چلو ایک ستر بذرگان دی میرے سامنے آ گئیے میں نو بول کے جواب دے میں وی اولاد رکھ دا جی تنے چار پائنچ سال دی اولاد دے پیو بیٹے ہو میں کو بول کے جواب دے ہو ایک چار سال دا بچہ پیدل کتنا سفر کر سگدے ایک کلومیٹر کرسی دو کرسی اس تو بعد نہیں کر سگدہ بھیجر جوانے بزرگی ہے اوہ اشارہ کرکیا دے غلام باس ایک کلومیٹر تو باجنا بچہ تھکسی نا خان جیو بچہ رو سی تو سانسا کیا کردے ہو کچھینے ہیں خان نہ لیندے ہیں آتے نو بزار لے چل دے ہیں جو چیز آخ تکو لے کے لیندے ہیں تو رو نہ رو تیرے مقدر دی باتے اے دنیا دا بچہ جیڑا ہک تو نو کلومیٹر دا پیدل سفر نہیں کر سگدہ آمے تکو حسین دی دی دا سفر سڑاوا پیو دی شہادت تو بعد کربلا کربلا تو کوفا کوفے تو کادسیا کادسیا تو تقرید تقرید تو موسیل موسیل تو سنجال سنجال تو نصیب ہے مدفر گڑا لیا ذرا اتنا سوچ تو جتنے زوار بیٹھن میری گواہیڑے سے اج زوار بسا تے کردے تھا پو نے حسین دی دی پیدل کیتے کلیاں نہیں کیتا پیو دے قاتلہ نال کیتے کلی صد کوفرتاب کوفرتاب تو شیل شیل تو حران حران تو دیر رہب دیر رہب تو دیر نصرانیہ دیر نصرانیہ تو بگ بال بگ تو حلب حلب اوہ شہر مدفر گڑا لیا جی تو حسین دی دی سکینہ دے نان کے رہن دے ہیں جدو نان کے شہر تے دیر بھئی آدی سجاد سامنے ویکیاں میرا نان کا شہری آگے میری ماں دی چادر ہی کوئے نہیں مرحبا 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 جوانیہ مانے میں نوکر باب لکھ وری آقا ازادارو تھری لڑ دی ہنج دی قسمیں جڑا ازادار اجتا کنی رو سگا جولی و دھا حکم انزل بلند کر ماں اکبر دے ماتمی تو وڈی ستر مسائب دی میری زاکریچ کوئی نہیں آقا سجاد فرمینہ شیو جڑا شام دے بازار دا پہلا موڑ مکے نا میرے دامن نو چھکی آئیے میری بھین ماسو میں جن دے گلالی رسی بہت تانگے ماں فی ڈیوے لاب حل دین آواز نئی نکل دی میری بھین سکینا نا این رسی گلالی دے ویچ این ہاتھ پاتے گلال رسی چھڑا کے نا سجاد فرمیندن میں بھین دے لباندن الکان لے نا تیرو کے پیادی سجاد دعا مانگ شل بھین مرونی یار کیوں شرما کے بیٹھے رہن دے تیری محبت پڑھا گئے بھائی حکم جو ڈیتے تھوڑا مسحیب زیادہ پڑھنے جو مسحیب دے آشک لوگو سجاد فرمیندن ماں سوما موڑ دی دعا کیوں منگی ہے آدھیے جے موڑ دی دعا نا مگدر لتی ظالم کو آکا میکو کانڈتے مارے بی بی آدھیے موڑ دینا مارے ہوتا مرے دے جیتا بابا وہ سرے تھا ازادار و شام دے ویچ زندان و ملا جہن دی چھات کوئی نئی جوان نہیں مانے میری سینڈ ما سوما بابے دے غام مچ اتنی رووے ہا کیونکہ لمبی مندل مسائب تھا روان مقصد مارن مقصد نہیں ایستا ایستا روندہ جی میں دل لاکھی وطوینہ تیرال کے ماتمی کرسو ازادار و آخر جنازہ جو اٹھیجنے میں کو ممبر دی ازاد دی کا سمیں تو سم ویکھے آسی جہیں گھاری چو جنازہ اٹھین دے نا یہ لوگ اٹھی کے استقبال کر دے کیوں کر دے نا کیمیں پتہ لگ دے جہون گھاری چو جنازہ اٹھین دے جہنگ گھاری چو جنازہ اٹھین دے پردہ داران دے وین بولن تھی وینے تیکو پتہ لگ ویسی جہنگ پردہ دارانچ مستوران دے ویچ حسین دے تسی دھی دے جنازہ اٹھین میں کو ممبر دی ازاد دی قسمیں این اج جنازے تے کوئی شامی چو آئی ہوئیے کوئی مدینے چو آئی ہوئیے کوئی لاہوری چو آئی ہوئیے تیجیڑا رات رومان علیہو تیرے میرے درمیان چو بیٹھے تے آیا قیدی ہو کے شامی چو نہیں مدینے چو آیا ہوئیے بین دے جنازہ تے جو آئیے میں کو ممبر دی ازاد دی قسمیں شام دے ویچ زندانو ملا جن دی چھت کوئی نئی میری سین آخری رات بابے دے غمیچ اتنی رنی ہے کہ شام دے درو دیوار ہلگیں کی میر رنی ہے ایم رات ڈھلی ہے این زخمی ہاتھ حسین دی دھی بلند کیتے آسمان دو موکر کیا دیے میڑا اللہ تے کو واسطے میری ڈاڑی بطول دے زخمی پاسے دا آج میں سکینہ کو بابا ملا میں تھک بھئی ہیں تواری ہے نکلیے خان جی انو زندان دے وچ حسین دی دھی دا مین موکر شام دے درو دیوار ہلگیں یہ یزید دا محل ہلے ہے تڑپ کے اٹھے تہر نامی سپائیے جاپ فروایز تب ریزی لکھ دیں جن دا حسین دے سر علی صندوق دے پارا آئی تہر جی میں میں کو ممبر دی عزت دی قسم میں یزید قریب آکے آدھے تہر کیا شام اچھ قیامت نہیں آگئی تہر آدھے ظالمہ قیامت تو گھٹ نہیں جے شام بچامنا چاہنے جتنا جلدی ہو سکدے اس غریب دا سر زندان بھیجوا تھوڑی ہے نکلیے یزید ویک کیا دے تہر این سر دنال شام کی میں بچ دیئے آدھے ظالمہ تے کو نہیں پتا میڑا پارا ہوں دے جن رات ڈھل دیئے نا غریب دی ہک دیئے زندان اچھ کڑ دیئے آدھے میڑا پارا ہوں دے میں ویکھ رہا ہوں دے صندوق دا جوانو دار کھول دے چھوٹی اولاد دا لیا سر پرواز چک کریں دے جوانی مانے مکان دی چھات دے نال مانے لگ دے زندان دو مو کر کے کٹیاں رگاں چواز آن دیئے میری آلیا بھین میری دھی ماسومہ کو کہیں روایا ہے مرحبا مرحبا ہون رونے ہو حسل نال جوانی مانے میں نو کر باب لکھ باریا کھا آدھے سار لے جا لیکن اس رات رومن علی قیدی نو آکھا کہا کے ماہ کرے ہے بین کو آکھے باب دا سار رہی آج دے بعد رووے نہیں مظفر گاڑا لیا میں تیرے مزاجان تو واقف ہاں سارے کچھی دے بزرگ ذاکرین پڑھ دے رہا نین اللہ درجات پلند فرماوے غلام باسنو تکا لے مرحوم دے اوپڑ دے رہا نین شیعہ او عجیب مقدر ہے پیو تے دھیدہ جڑا ڈا محرم دے دین دھی فوجان چو خان جی آکھیں گزر کے پیو کو ملن گئی ہے تا پیو دی مک گئی ہے آج زندان اچ پیو دھی کو ملن آئے تا دھی دی مک گئی ہے یار تھکے نہیں میں تا مینہ دے قریب آگیا میں چانہ توڑتا کی گریہ دی صدا بلند ہوئے بھاں میں کھڑوتے ہو بیٹھے ہو گلیاں بازار جے گھر تک رونے جھولی و دھا آکھ جانی ملک شام بی بی جانی میری پینیے خریتے وادے نہ لاکھ رہیاں کوئی آکھ جی خالی نجا سی میں کو ممبر دیزہ دی قسم سر چاکے سپائی زندان دے دروازی تی ہے اچھی آواز نہ لکھڑا دے کہ دی ہاں کے باب دا سر لی تی ہاں کے ماخرے ہے بین کو آکھے باب دا سر رہی آج دے بعد رووے نے اے میرے آکھ سجا دے گل سنی رات و دیئے اے انج زندان یا سلاکھان پکڑی ہیں مسلط تیری آکھ واس بوسی جی میں لفظ سمجھا گی دا رات رو کے آکھ رہیں سپائی حاکم کوئن کے آکھ میں امام ہو کے وادے نہ لاکھ رہاں آج دے بعد نہ ہو سی نہ رو سی تھکے نہیں نیازی حسین تریوی سال دے مدفر گھڑا لیا پتر نے ستونجہ سال دے بڑھڑے پیو دا کٹے ہویا سر یہ ان کڑیاں لے ہتھاں تے چاہے جے کوچھ چائی کھڑے انہیں رگاں چو خونے جیڑا چائی کھڑے انہیں اکھاں چو خونے خان جی جن دو گھن کے ویندہ پے ان دے کھرنا چو خونے ہی میں جلدی دے نال ٹورین تے حسین دے زخمی تے تس سے لا بھلین ہی میں اکھاں کھلین تے وے کیا دن سجا دے جی بابا کیمیں ودی نہیں ودی ہے آدھے بابا نہیں بھیندہ ودہ میڈی آلیا دکے حالے بابا رول گئیاں نہیں بھیندہ ود کٹیاں رگھا چو آواز ہے یہ میڈے باکر دکے حالے پاپ سے نالو آواز ہے یہ ڈاڈا بابے نال ہی کرسی جگہ دے ودہ نہیں بھیندہ مظفر گھڑا لے آئے اینج بابے دے زخمی سار خان دی کڑیاں لے ہتھاں دے چاہ کے آقا سجاد اتھاں جی تے چار سالان دی زخمی کنالی بھیندہ خان دی مٹی دے تکیاں بنا کے مٹی تے ستی ہوئی آقا سجاد قریب ہیں جواناو ماتمی ہو قریب آنکے نہ میڈے آقا سجاد دی رات ہو دیئے مدرگوئی میں بھیندے پاسے ویک کیاں نے نا بھینجا ویک کے کھڑیاں دے ماں سو ماں سکھیناں جاگ بابا ملنہ آئی حق کلمار کے بھیندیے سجاد تیری منت کرنیاں میں مٹی دے سمنیاں میں نو بابے دا سار رے چھوٹی اولادہ لیاں تیری حائنی کے لیے حد بن گیا دیے سجاد میں بابے دو دھار لے نیاں نالے بابے نو ڈکھان دا آل لے نیاں جا جا جی سارے جان دے او ڈکھان دے حال دا نام ہے بیمار دی بھائی جن رد و دی اگر مار گیا دیر سکین او کیڑا ڈکھان دا حال دے نیاں میں ویہیک دھی رکھ دا ہوں جتنے دھیان دے پیو بیٹھے ہو چار یا پائن سال دی بھائی جن دھی ہوئے خان جی دھیان دا پیار بھائی جن پیو آنال جا جا جی جی دھی رون دے دھی پیو دو ڈکھ دی زیادے الویندی گھاٹے میں اکھی نال ویہیک ہے مغفر گھڑا لیاں پیو بھاری جن ہوئے میرا شیعہ سنی بھیرا کوئی دھی کچھ نکڑے ہوئے دھی برداز کر دیئے بھائی جن توڑے مادم دی کس میں چا جا جی کوئی دھی نو مارے برداز کر دیئے میں اکھی نال ویہیک ہے جا 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 پیو گھاری جوال دے دھی جھولی جو بہویندی ہے گھالی جو بھائی پا گیا دیئے بابا آج میں نو فلاں مارے ہے بابا تو سکوئے ناوے آج میں نو فلاں جھنا کری دیئے میں کو غازی دے اللہم دی کس میں مغفر گھڑا لیاں رون رو مادم کر نہ کر تیرے مقدر دی بات ہے ہاتھی جوڑ کے بھائی دیئے سجاد امامیں آبین سا فنال دسا کار بلا دلے کے شام تک رہے مقامی ہو جائے جتا میں سکینہ کو گھوڑا دے نال بھجائیں دے رہے آواز آنیاں میرے بیرانیاں دلیاں بھٹ گئیں ہیں میں بابے نو نکھان دا حال مرحبا 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 حکم نزل بھلند کر بھائی جن تھوڑا جیم ایک دا واز دور تو واز کہچ کرے مالک تھوڑے رزقی چیزہ فا فرماوے رو کے بیاد یہ سجاد نال بابے دا ادھار لینی امام سو مکھیڑا ادھار ہاتھی جوڑ کے بیاد یہ سجاد جدہ مدینہ والدیہ سے بابا سفر وجہ بابا سر لیاں میں بابے نو ملاناں میرا بابا بے دویاں میرا بابا سام ودا سام ونیا بی ودا کے عادا ماصم اعام کوہان اللہ ہوا آزا دیا بابا ہاں نہ لاوے آدھا میری تھکاوت دور ہو گئی ہے رو رو گے بیادی ہے آج مٹی دے سمنیاں میں ہاں نہ لینیاں ہوا آزا دیا میرا زخمی بابے میں انہی زخمی دیاں صبح ہاں نوکر بزرگ ہاتھ نہیں برنے میں نوکر جوانیاں مانے میں انکا بول ہوئے اوہ کدینا تھا کنالی کانتور تا گریہ دی صدا بلند ہوئے میں تا محنتی کر سکتا مدفر گھڑا لیا ہونسین شام دے زندہ مچ لے جا رو مانا لیا میں کوئی تو پنجی منٹ ہو گئے مسائے پڑھ دے میں منت نہیں کی دی رو مانا لیا دعا منگی کار سالہ کی سے دی دی جولی ج پیودہ کٹیا یا سانا رو مانا لیا دیا تا پیودہ زخام نہیں بیک سکتی اللہ جانے کٹے ہو یا سار بیمی کی میں بیکے مٹی دے سو دیے مادمیوں جنوینہ نال جوانوں دھوڑی دھردی کو پیا اور مادمیوں کو اسران دے نال دہر بھائی زخمی ہاتھ سکینہ بابے دے سار دو دہر پہلا مین کر کے بھائی دیا میرا غریب بابا دو جوین کر کے بھائی دیا میرا بھج دے بھوڑے دو لہنہ لبابا جیڑا مادمی سر ویندے ہاتھ رکھ داوے مینہ دے مادمی کر داوے ہائے کر داوے مزفر گھڑا لیا تے مرنی وجنہ دھی دے ہتا دے تاہتا ہے خانجی سجیا دنال دھیر و مال ہٹا ہے نگاہ کی دیے سجے دیا زلفاں خبے ہیں مادمیوں خبے دیا زلفاں سجے والیاں ہوئے ہیں یار روین بھائی زخمی رسکینہ بھائی دے سار دے گی در پہلا مین کر کے بھائی دیا او جبرین دے پر رہ دے سمنا لبابا اکھی کھولے آدھے دے قاتلانی دھیا نرم بسرہ دے سمنا لبابا ہوا آزان دیے بابا دے دے پاد میں پتھران دے و دی سمنا لبابا دے او جامین کر کے بھائی دیا او جنہ دیا بہو شاکا پا منا لبابا اکھی کھولے آدھے دے قاتلانی دھیا دے رشم دلی با آدھے بابا میں دے او کمیزے جے کو شاہ میں غریبہ آگے لگی ہائی او آئے ای نین جیڑا حلکے چھڑو کے ماتم کر دے جوانو ہاتھ رکھ دے ایمین دے حائی تے سار دا ماتم نہ کرے خاندی ہو نہیں سکتا رو رو کے بھائی دیوں میڈا سونا بابا نو کے نیزہ دے قرآن پڑھنا لبابا دی پہی پوچھ دی اللہ دینا تے جواب دے میں آ دا محرم دی دی گرے لکانا جہ ترین ظلفہ جہاں دبادا اگلا میں کر کے آدھے بابا جن تیرے گالت زربہ ماریاں ہیں او سارے راہ اتا مریندہ جیتا تو بوسے دیندہ حوصلہ جمعانی مانے میں نو کر بابا لکھوریاں کھاں میں دی ذاکرینی تیرے اپنے دل دادار دے اوکھے میں نہ دے آگیاں جتنے دھیان دے پیکے بیٹھے ہو رو مرنا آوے ہائے کر چڑھائے تو سمجھر کو جان دے ہو دھیانوں پیکن یہ دیتیوں یہ دوار سے چیزیں بڑیاں پیاریاں ہون لیاں رو رو کے بیٹھی آدھیوں میرے سون بابا اکھی کھولیاں جیڑے عید دین دور بھوائے ہانے شام غریب ہیں دے ظلم نہ اللہ یعنے کنڈے باندھ رہ گئے دور لہ گئے آدھی بابا نہ سجے سامزگ دیاں نہ کھپے سامزگ دیاں اگلوین کر کے پی آدھی بابا جن تیرے گالت زربہ ماریاں ہیں اوہ سارے راؤ تا مریندہ جی تھا تو بہت سے دیندہ اگلوین کر کے پی آدھیوں میرے سون بابا پیوان دے بدلے پترہ دو گنین دین دھیان کو دا کوئی نہیں مریندہ آدھی بابا میری عمران ویویک وکر اٹھ دے بلایا ہانے رسید نال میرے پیر بعد چھوڑے ہانے اگلوین کر کے آدھی بابا جن دے کول پانی منگا اوہ مریندہ ہے اگلوین کر کے آدھی بابا غازی دے بعد پانی چنگا نہ لگ دا اگلوین کر کے آدھی بابا تیری مادیاں ترہ پسلیاں ترٹیاں ہیں بابا میرے دے گا میریا پسلیاں پانی پانی ہو گئی ہیں اگلوین کر کے آدھی بابا ساکو انہ دیوارا نال پلیندہ ہے جنہ دے دھاندہ خدراندہ اگلوین کر کے آدھی بابا تیری بھینکو بازارا جا پتھر مارے نے اگلوین کر کے آدھی بابا ساکو انہ دے تازیاں مارے نے رو نرو دے رے مقدر دی باتیں بی بی دا جنازہ نون دا میری ویتھ نہ پڑا ہاں میں کو بول کے جواب رے ہو کھڑو تے ہو یا خانگی بیٹھے ہو جی میں آلہا دی ٹی بی چینل دے حسین دی دھی دا ایک آلے میدین جوان ہو وین پڑے آج اجازت رے ہو اویں پڑھا جا بھائی جانا اے اجازت سارے بولو کر سو مادا کبلہ ساہ پہ پڑھ دین شیعو ایوین کرن تو پہلے دھی پیو دے سارا کو ہاں نہ لے رو رو کے بیٹھیا دیو مہر نبوت سوار امڑا لبابا اکی کھولیاں تیرے بعد جیڑھا زالیں جیسا ہاتھ نال میں کتا ماجے مریندہا آدھی بابا اندھے ہاتھی جلوے دی مندری ہائیا تائیڈی کا زمیں میری آنکھتیں لگ دی رہیے سارے مادم کرو آدھی بابا میری دید موک گئی ہے آدھی بابا میں مدڑی ہو گئی ہے آواز آدھی بابا میری کمار درود گئی ہے ہاتھ نہ بنو نا بابا حوصلے نال جیسوین واسطے میں اتنی محنت کر رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے سارا مجمع جوان مات میاندہ بیٹھے جوان ایمان بزرگو حوصلہ دے سو جوان کو جڑا محول بن گئی ہے سابر جی میں نام برداشت نہیں کرنا حسین دے اسوین دے بعد زخمی اللہ پہلے رہا آواز پیان دی مصومہ بابے دے بعد کیلے ودی دی بھی آئی آدھی بابا میں ناڈ سیندی میرے گواں کل پج سیدہ دے مصومہ سجاد تو پچھا نہیں بابا تیریاں پھوپیاں تو پچھا نہیں بابا تیریاں ماماں تو پچھا نہیں بابا محمد باکر تو پچھا نہیں بابا فیضہ تو پچھا آدھیا نہیں بابا سیدہ دے سکینہ کہیں دے کول پچھاں آدھیا کہیں کول نہ پچھا کھاں کھول دے میڈو دیکھ رکسار گواں ہی نہ دھی تیری دے جڑے شامی آزلاں مکم آئے پہلے دور لہا ہے بات چادران لوٹیاں وہ بات خیمیں آنا جلائے جتنے کھڑو دے او بیٹھے او ہاتھ رکھ دے او سارے سار دمتا سکینہ روک بیعہ دیئے لیچ سفران دے اوٹھا بیڑ تیری دے اینا بھوڑے اللہ لب جائے میں کو بھینوان بابا مرحبا مرحبا ایتا کربلا جیسی روحانیہ دا چھاگلا مین پھڑ دے نا ایوین دے باد شبیر دی اکھاں باندھو یہ نا سکینہ دیا بابا اکھاں باندھنا کارا دی بیعہ دی ای دھی رول گئی ای ویچ سفران دے ایس ماد دا با کنگینا میں کو چھوٹی کہہ دینا ایو آدھے ہنوا میدہ بھول مرحبا حوصلہ بابا حوصلہ نال جوانی مانے حوصلہ نال گرمی زیادے چلو ہکوین کر دے ہاں مطم کو جوان برداشت نہ کر سکے بھائی دو حکمیں جو بابا الہوی دوی تسا ایک مین کرنے چلو حسین دی دی دے مین مکمل کر کے بابا الہوی دی غربہ دوی مین کر ریسا رومانہ لیا ای مین دے باد حسین دی دی دنیا تو ڈر گئی ہے سجاد بھین کو سوڑا کفر پوایا ہے میں تھاک نہیں کیا بھائی جان میں پڑ چھوڑے تُسا ماتمی جوان بزرگان سونڈ چھوڑے میں کو بول کے جواب دے ہو کفن ہا بولو بھائی جان کفن ہا ہر زدہ روکیا دے غلام آباز کفن ہوا جڑا رولو مہی دا مہلا جھولا کہنا دی پہلا جنازے جے کچھا منا لکے دیئے میں یاد بھی کہ دیئے اے اس رانگیچنا اے انھ کڑیاں لے ہتھانتے رسیاں لی بھین دا جنازہ سجاد انھ چاہے جنا مینہ نال تُسا ماتمیاں کو پیارے ہون منت کرساں پردے دے اندر میریاں ماما تے بھیڑاں سیزادیاں ماماں حسین دی دی دا جنازہ چاہ چھوڑے اے انھ سجاد بھیڑ دا میید چاہے شامی ہس کیا دن قیدی رات کیوں واد گئے رو رو کے گھڑیا دین میں کھون لوگوں سجاد آ دین میں موئی ہوئی بھیڑ چاہی آنا سارا پین ڈال سار دا مد رد رو کے آ دین اے گھٹھڑی نہیں جنازہ ہے میں ہان دینال لائی آنا مدفر گھڑا لیاتا ہے مرنی وجنات رہے سامنی عورت تہر جی میں قریب ہیں سابر بھئی قریب آ کیا دن قیدی وہ کون مر گئی سیادہ دے میں غریب دی بھیڑ عورت آ دیا ہیک واری میہ تو کپڑا ہٹا تیری حینی کے لیے عورت کپڑا ہٹا ہے چہرے دم آدم کر کے آ دیا کیوں جیاں بھیڑا آئیں جیڑا بھین کو کفانی نہیں بواس گیا تیری حینی کے لیے مادمی اور سجادی رد ودھیے رد رو کے کھڑی آ دین مصافر میں اوہ مدی لے دا مائے تھے اتنی ہے غریبی ہے کفان دی جا سگینہ کو اوہو چولا حوصلہ بابا حوصلہ حوصلہ چلو اتنے مین بھائی سابر میں مظفر گاڑ دی دھر دی جب بڑیاں مجلسہ پڑیاں لیکن اے وین میں بہویں گھاٹ پڑھے چلو آج حسین دی دھی دی شہادت بڑھائی ہے چلو زندگی دو کوئی بتانی وین پڑھ دینا سجادہ وین مکہ گھار تک رونے ہی تا میرے پاسے ویکھے انہا شامیاں حرامیاں کو حضا سجادہ ری ٹھائے سجادہ بیندہ میاد پہلے ان چائی کھڑیاں ہونا ہاں نالا ہے انہاں انہ بیندہ میاد لوکایاں آسمان دو موکر کے رات روکے پیادن خدا وندہ اوہ گھار رہاں میں رہی ہے در دی شمرے تو رات روکے آدین مطا میاد کو آمارنا میں ہاں دینا ہون ماتم کر جے سکیناں دا ماتمی ہے تا اچھا بابا ہکوین ہور کر دینا حسین دی دھیدہ قیناتی پہلا بھیرا آئے یہ بیندی کبر دا نشان مٹا ہے نشان مٹا کے آدین میرا اللہ میں غریبا بابا باکرہ دے بابا غربہ دا مینکتیوں کی داوے تکلیف سانجینہ دے گھرہ دے غازی دالا میں جتنے حلکے دے ماتمیوں ہاتھ بلند کرو الحمدللہ سارا پندال المال دنو کرے حلکے دا ماتمیے دے کو حسین دی دھیدی شہدہ دواستے ایمین دے رو انہاوے ہائے دے سار دا ماتم ضرور کرے رات روکیا دن باکر بچڑا ہر ملک دا ہر مذہب دا کانونے خانجی باکرہ دے بابا کھیڑا کانونے مظفر گھڑا لیا سجاد بھیندی میت کبر تے جھنے رات روکیا دن باکر بچڑا ایہو کانونے کوئی قیدی جو مرونے اوندے زیورا لہائے میندنا رات روکیا دن میں رسیاں نال ہون گازی دا لم لیا سو جدائیو علم خیم جایا ہاں اچھا بابا میں یوین بھڑنا کوئی قیدی سار سار دا ماتم رات روک گھڑیا دن کوئی قیدی جو مرونے اوندے زیورا لہائے میندنا رات روکیا دن میں رسیاں نال چلو ایتھائیں ہیک وین پڑے نا اللہ ممبر دے کھول لیا جدہ غازی جھنے نا زین تو جدہ چلو غازی دے بازو کلم ہوئیں ہیک اچھی دا وین پڑے نا ماتمی اتھوڑے اسے دا اللہ بھائی جان ممبر دے کھول لیا میں حسین دی دھی جڑی چاچے نال گال کیتی ہے نا بھائی جان ایتھائیں اللہم روک رہے سو ہون جتنے ماتمی ہو سارے ہاتھ رک دے ہو سار دا ماتم کرائے سکینہ روکیا دیے ہی کوواری خیمے آچھا اچھا رو روکے بھائی آد یہ تیری گزہ میں سادھا کوئی نہیں تیلے سیوا آچھا اچھا جتنے کھڑو دے ہو ہاتھ رک دے ہو سارے سار دا مات رو روکے بھائی آد یہ پانی نہیں ملیا جاؤ جان اینا سارے ماتم کرو رو روکے بھائی آد یہ پانی نہیں ملیا جاؤ جان اینا سامن یہ رب دی رضا چاچا سکینہ لام دو ایک یاد یہ چاچا بے شاکنا دی بھائی آد یہ میں ونیا نائشا مد نہیں ملنا سارے سار دا ماتم جتنے ہاتھ رک دے ہو رو روکے آد یہ میں ونیا نائشا مد نہیں ملنا ایک واری گلہ نللا چا جا جادہ یہ علام حسین خیمج لے کے آئے بی بی زینب سار تو چادر لہائے بی بی زینب روکے آد یہ میں کوئی نازامین تھوڑے پردیاں دی ہون ہار کوئی خود نیگرانے میدہ لہ گئے برکا سکینہ سار تو چادر لہائے بابے دے قدمہ دے رکھیے ہاتھ جوڑ کے بھائی آد یہ ساکو ماں فجہ کر مانگ بیٹیاں پانی آئے یسرے بدا سار دا رے ساری پیاسنے دیری ماتم حسین ہاتھ پیاسنے دا را ہے موسیقی موسیقی